موسیقی 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 تو وہی میری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور اس کا روزہ کو بھول کرے گا اسلام علیکم فین ایمہ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کھانے میں کیا کھانا ہے تو ایمہ نے مجھے کہا کہ ماما میں نے حلیم کھانی ہے حلیم کہیں گے حلیم کھانی ہے تو حلیم پھر میں نے بنانی تھی تو بچوں کو میں نے صلاح دیا تھا مدرہ سے وہ آج نہیں گئے کیونکہ ان کا روزہ تھا یہ چکن بوائل کر کے میں نے رکھتی تھی پیاز تین عدد میں نے کٹ کے رکھتے تھے کیونکہ بعد میں جو پیاز کھاتے ہیں اس کے سال وہ بہت مزک ہوتا ہے تو ایسے اس کے انڈر نہیں ڈالتے تو یہ چکن بوائل کی ہوئی تھی اب اس کو میں نے پیسنا تھا کیونکہ اس کے بھی بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو تقریباً تین بجے کا ٹائم تھا تو اس ٹائم سٹارٹ کیا ہے میں نے بنانا بچے سو رہے تھے تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی سے یہ کام کر لیتے ہیں اور یہ پٹا فٹ سے پچھتی یہ پیاز میں نے ابھی براؤن کیا ہے اور یہ جو پیاز اب نکال کے میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ بعد میں اس کے ساتھ چلے گا تو یہ دیکھیں اور ہے اتنا کریسپی کریسپی ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں جب پاپڑ نہیں ہوتے اس طرح کی اس کے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بس چکن کی جو ہڈیاں تھی وہ نکال کے رکھیں اور یہ ہیں دال جو کہ ساری مکس ہیں مکسر ہے جو حلیم کا جو ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور یہ پیاز کی آواز سنیں آپ کیسے مزگی آ رہی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آئل میں جو ہے اسی کا مسالہ وغیرہ ڈالیں گے حلیم کا مسالہ آپ گھر میں بھی حلیم کا تیار کر سکتے ہیں تو نہیں تو آج کل پیک آ رہے ہیں حلیم کے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو چکن میں نے جو پیس لی تھی وہ میں نے رکھی ہے ابھی آئل میں ڈال کی اس کے پر مسالہ وغیرہ میں نے ڈالیا ہے ڈالنے کے بعد اب اس کی میں نے کرنی ہے بنائی اور صحیح اس کو بھون کے پھر اس میں میں نے ڈالنے ہیں ڈال جو ڈال ہے گندم ہے یہ سب مکس کیا ہوا ہے پیسا ہوا تو یہ میں نے اب اس میں ڈال کے اس کو بھی بھون دینا ہے لیکن پہلے ہم بھونیں گے چکن کو تو بس یہ چکن کی بھی بیسے تو یہ بچے جو ہیں چکن کی کھاتے ہیں شوق سے لیکن مجھے جو ہے گوشت والی جو حلیم ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بھون لیا یہ دیکھیں اس کا آئل بھی الگ ہو گیا اور بہت پیارا سا کلر آیا ہے اب اس میں جائے گا یہ سب تو یہ سب جانے کے بعد اس کو بھونیں گے اور پھر پانی ڈالیں گے گلہ میرا خراب ہے فرنس کیوں کہ سردیاں تو خطب ہی نہیں ہو رہی اس وجہ سے گلے ہم سب کے خراب ہیں ایک دو دن بیچ میں گرمی تھی تو تھنڈا پانی ہم نے پی لیا تھا شاید اس وجہ سے خراب ہو گئے اور اب ہے ٹھنڈ تو اب تو پانی رکھا بھی نہیں ہوا ہم نے فریزر میں تو یہ بس اب پانی میں نے حلیم میں ڈال دیا تھا اور یہ دیکھ لیں میرا کتنا دیکھچپ بھرا ہوا ہے بیسے سب کو دیتے ہیں پڑوس میں ان کو بھی دینی تھی اس لیے بنانی تھی حلیم زیادہ حلیم نہیں دھلی تو یہ سوری فرنڈ بار بار خانسی لگنے لگ جاتی ہے تو اب اس کو میں نے ڈال دی ہے اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور صرف رکھنا ہی نہیں ہے اس میں ایسے ہی چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے مطلب کہ چپک نہ جائے اور یہ ہیں میری بیٹی کے روزہ جو اس نے رکھا تو اس دن اس کے لیے کپڑے اس کی آنی نے بنوائے تھے تو یہ اب اس کو ریڈی کرنا ہے اور اس ٹائم اس کا موڈ بڑا ہی سخت خراب ہے نماز پڑھ نہیں آئے ماں بھوگ لگی ہے پیاس لگی ہے پیاس بھی نہیں لگی بھوگ بھی نہیں لگی تو کیا لگا ہے گوزہ لگا ہے گوزہ نہیں لگا اٹھو نہ تیار ہو جاؤ پیارا چاہاں بیبی بن جاؤ نماز پڑھو پھر بیبی پاہ جا بیٹی اٹھو 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 نماز پڑھا ہو گئی نماز پڑھا ہو گئی باور میں اسے کھاتے ہیں لیکن زیادہ تا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایسے روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں جبکہ روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں جبکہ روٹی اس کے ساتھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑھتی کندم بیز میں ڈلی روٹی ہے لیکن سب کی اپنی اپنی چوائز ہے تو ہاں اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے پھر تو یہ چاٹھ مسالہ اوپر ہم ڈالتے ہیں پھر جبکہ ریڈی آ جاتی جانا تو اس کے اوپر ڈالتے ہیں چاٹھ مسالہ اگریٹ لیمن یہ ساری چیزیں آپ اپنی پلیٹ میں مطلب جب آپ لیتے ہیں تو اس میں ڈالتے چاٹھتے ہیں اور بہت مزک ہی اس کا ٹیسٹ بہت مزک ہوتا ہے تو یہ ہے بس افتاری کا ٹیسٹ بہت مزک ہوتا ہے ٹائم ہونے والا ہے سٹارٹ اور یہاں پہ آئیما کی آنی نے آئیما کے لیے بہت سے چیزیں مگوائی ہوئی تھی اس میں اس نے مگوائی تھا ایک تو فروٹ چاٹھ تھا اور دوسرا گھر میں اس نے نہیں منایا کیونکہ بہت سے بہت سے چیزیں ہی تھی اس کے علاوہ اس کی جو لیز جوز اور یہ تو لگ سے تھی اور یہ ہے ہمارا وہی فیوریٹ والا چاٹھ جو کہ سرٹیوں میں بہت اچھا لگتا ہے اور گھر میں بہت بہت مزک ہوتا ہے تو یہ تھا اور یہ دیکھیں یہ میرا جو پیاز میں نے کٹ کر رکھا تھا یہ باقی کی چیزیں اور جلیبی وغیرہ مٹھائی بھی تھی اس میں اور اب آئیما نے شکر کی ہے کہ روزہ افتار ہوا ہے اور افتار کرنے لگی ہے حضر سے مجھے مبا کہہ رہی تھی بس کرو بہت ہو گیا ہے اب افتار کر لو چھوڑو بس کرو موبائل کو تو میرے کہا افتار کی کبھی اس طرح کی مطلب جو افتار کی ویڈیو تھی یہ شوٹ نہیں ہے کی ملکہ آسٹوری سے چیرینگی